اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد عباسی آج ایک بڑا امپورٹنٹ کیس رپورٹ کر رہا ہوں کیس آج میں کیوں رپورٹ کر رہا ہوں اس کی بھی وجہات میں آپ سلوم کے سامنے رکھوں گا کیس کیا ہے چند روز قبل پنجاب کالج میں ایک واقعہ ہوا جس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چیزیں وائرل ہوئی وائرل ہونے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی جن کے جس کے بعد روڈوں پر پروٹیسٹ ہوئے طلبہ باہر آگئے طلبہ کے باہر آنے کے بعد توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا جلاو گیراو کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ ساری صورتحال تھی کیس کیا تھا اس سے بہت سارے لوگ اویر ہیں کہ ایک خاتون کا کیس تھا جس کو ایک سیکیورٹی کارٹ پر الزام لگا لیکن اس کیس کے بعد ہوا کیا ہوتا کیا ہے کہ جو پولیس کے آئی جی صاحبانے ان نے پریس کانفرنسے کی کچھ پولیس والوں کے تبادلے ہوئے اور وہاں پر اس کیس کو انہوں نے بے حکس ان کرکس کسی طرح دبانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن کیونکہ پروٹیسٹ بہت زیادہ ہو رہے تھے جگہ جگہ پر پولیس کو لگا کر جو مظاہرین تھے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ طلبہ جو پنجاب کالیج سے جن کا تعلق ہے ان کو غرفتار کیا گیا غرفتار کرنے کے بعد ان کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا اور کچھ جو سٹوڈنٹ تھے ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا لیکن میرے ساتھ دو روز قبل ایک فیملی نے رابطہ کیا کہ ہم بھی اس معاملے سے گزر رہے ہیں اور ہمارا بھی ایک بچہ جو ہے وہ بیہینڈ دبار ہے جو آئی نائن تھانے کا ان نے بتایا کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ آئی نائن تھانے میں ہے تو میں نے پھر دو دن جو مجھے بیچ میں ٹائم ملا اس میں میں نے اپنے سورسز سے رابطہ کیا جو بھی پوسیبل سورسز تھے اس سے میں نے یہ پتہ لگایا اور پھر میں نے اس فیملی سے واپس بات کی تو پھر اس فیملی نے مجھے انفرمیشن دی کہ ایک ہمارا بچہ نہیں بلکہ درجنوں ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کو بند کیا گیا ہے مختلف تھانوں میں کچھ سی آئی اے کے پاس ہیں کچھ جو ہے وہ وینے بر بر کے جاتی ہیں اور پیش کرتی ہیں اور مختلف جگوں پر جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی شناک پرٹ جاری ہے اور شناک پرٹ جاری ہونے کے بعد کچھ ویڈیوز اور کچھ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے موبائل ضبط کیے گئے ہیں اس کے اندر کچھ سٹوڈنٹس کے ایسے بھی موبائل تھے کہ جن کے اندر جو پنجاب کالیج کے گروپ بنے ہوئے تھے گروپ میں جو وہ بیسی جوگارہ ڈیلیور کرتے تھے کہ آج فلان جگہ پر پروٹیسٹ ہے آج ہم نے فلان جگہ پر اگٹھا ہونا ہے یہ ساری صورتحال تھی لیکن ایک بڑی غیر یقینی صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس فیملی نے مجھے بتایا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی اپروچ آئی جی اسلامباد تک ہے تو آپ کا جو بچہ ہے وہ بازیاب ہو جائے گا اور یہ ساری صورتحال انہوں نے مجھے بتائی اور اگر آپ کی جو اپروچ وہ آئی جی اسلامباد تک نہیں ہے تو پھر آپ کا بچہ بازیاب نہیں ہو سکتا اس کے خلاف جو ہے وہ افیار چارج ہو جائے گی میں یہ سوچنے پر حیرت زیادہ ہوں کہ کسی بھی شخص کا ایک کامن لے میں ان کا بچہ ہو اگر اس کی آئی جی اسلامباد تک رسائی نہیں ہے تو پھر شاید کہ میں بھی کہ اس بچے کے خلاف اگر وہ بے گناہ بھی ہے تو افیار چارج ہو تو یہ زیادتی ہے لیکن جتنے بھی طلبہ ہیں میں اپنے ویلاوگ کے اندر یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ٹھیک ہے پولیس تحقیق کرے جو بھی توڑ پھوڑ یا جو بھی نقصان ہوا یا جو بھی جلاو گیراو کیا گیا ہے اس میں فرنزک کروائیں ویڈیوز کو ساری چیزیں کروائیں لیکن اگر کوئی ایکیوز ایسا کوئی ملزم ہے جو انوسنٹ ہے جو اس نے کوئی غلطی نہیں کی اس سے کوئی مستیک نہیں ہوئی پھر بھی آپ اس کو پندرہ دن تک چودہ پندرہ دن تک جو ہے جیل میں بند کرتے ہیں اس کے بعد شناک پریٹ کے لیے لاتے ہیں تو یقینی طور پر یہ افسوسناک عمل ہوگا اگر بل فرز کرو کہ آپ اس کے خلاف ویڈاوٹ اینی ایویڈنس اف ای آر چارج کر لیتے ہیں اس کا نام منشن کر لیتے ہیں پولیس کی زنیوں کے اندر اس طرح سون ایٹی اے لگا دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ابھی جو درجنوں طلبہ غرفتار ہیں ان کا جو کیریر ہے وہ سپائل ہو جائے گا وہ آگے یونیسٹیز میں جائے گے یہ سارے جو طلبہ ہیں یہ افسی اور میٹک افسی کے لوگ ہیں تو اگر یہ ان کے خلاف اس طرح کا فیل کیا گیا تو جس سے میں کہتا ہوں کہ درجنوں جو طلبہ ہیں ان کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا یہ آگے یونیسٹیز کے اندر کس طرح انڈرولڈ ہوں گے جب یہ ساری سچویشن یا یہ سارے پرابلم ہوں گے جب یہ عدالتوں کی طرف چلے جائیں گے ان کے کیسز چل جائیں گے تو پھر شاید کہ وہ معاشرے میں ہم جو کہتے ہیں کہ جسٹس کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ شاید کہ اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ جو کرٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ ہوئی ہے تو میں اپنے اس ویلاگ کے اندر جو آئی جی اسلامباد ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے پر نوٹس لینے کے بعد آپ یہ تحقیق کریں کہ آیا جو لوگ اس انسیڈنٹ میں شامل ہیں جو بھی معاملات ہیں ان کو آپ انڈر ٹرائل لائیں لیکن جو بیگنا سٹوڈنٹ موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں لیکن جو سائیڈ پر کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو آرسٹ کر لیا جاتا ہے اور آرسٹ کرنے کے بعد جو ہے تو ان کو آفیہ چارج کر لی جاتی ہے ابھی جو غریفتاریاں ریسنٹلی ہوئی ہیں یہ طلبہ کے مختلف ہاسٹلز کے اندر جو بچے رہ رہے تھے ان کی ہوئی ہیں اور ان کو غریفتار کر کے تو مختلف تھانوں میں شفٹ کیا گیا ہے میرے جو انفومیشن ہے اس انفومیشن کے مطابق جو وینے ہیں کہہ دیوں کہ وہ بھر بھر کے مختلف جگوں پر ان بچوں کو پیش کیا گیا اور میں بھی ہمارا ایک کلچر ایسا ہے کہ جس کی کچھ اپروچ ہے جس کی کچھ رسائی ہے وہ شاید کہ ایک فورم کو استعمال کر کے تو اپنا راستہ نکال لیتا ہے لیکن جو بچارے غریب ہیں یا جن کی کوئی اپروچ نہیں ہے یا میڈل کلاس کی فیملیز کے لوگ ہیں تو وہ مارے جاتے ہیں تو آپ ضرور تحقیق کریں آپ یہ ریاستی ادارے ضرور تحقیق کریں لیکن آپ وہ چیز نہ کریں ان طلبہ کے ساتھ کہ جس سے ملک کے اندر جو ہے مزید ہم ایسے لوگ پیدا کریں کہ جو اداروں کے خلاف ہوں اور اس ریاست کے خلاف اٹھ کر بات کریں یہ ساری چیزیں جب جسٹس نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس ملک کے اندر تو میں پھر ایک بار استعداد کروں گا آئی جی اسلامباد کو کہ وہ اس واقعے کا خود نوٹس لے کر خود ایک کمیٹی تشکیل دے کر تو اس معاملے کو سارٹ اٹھ کریں اور جو بیگنا طلبہ یہاں پر آرسٹ ہیں ان کو ڈس چارج کیا جائے نہ کہ ان کے خلاف افیار چارج کی جائے مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ موسیقی موسیقی